جو پاکستان کی ترقی میں جو ہے وہ اپنا ایک بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں اور خاص طور پر ہمارے دوست ملک چین کی طرف سے بہت ہی اہم پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر یہاں پہ کام ہو رہا ہے جس سے پاکستان کا ایک روشن مستقبل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے تو اس حوالے سے جو سکورٹی ایرینجمنٹس ہیں کو موقع پہ جا کے دیکھا جائے اور جو ایرمیسٹیٹیو اور سکورٹی اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا جائے اور ان سکورٹی ایرینجمنٹس کو بہتر سے بہتر کیا جائے تاکہ ان کی جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے اور یہ پروجیکٹس جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ چلیں بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ مکمل ہوں تاکہ پاکستان کی جو ہے وہ ترقی اور پاکستان کی خوشحالی جو ہے اس میں یہ پروجیکٹس جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں تو ایک طرف تو ہم اس معاملے میں جو ہے وہ در رات میند کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہو پاکستان خوشحال ہو پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہوں کہ عام آدمی جو ہے اس کو جو ہے وہ ریلیف ملے اور عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو اور دہشتگرد جو ہیں وہ اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ ایسے یعنی اٹیکس یا ایسے بزدلانہ حملے کرتے ہیں جس طرح کا واقعہ انتہائی افسوسناک علمناک جو ہے وہ پشاور کی مسجد میں ہوا جس میں سو کے قریب جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ شہید ہوئے وہ اپنے طور پہ پاکستان کو نقصان پنچانے اور اپنی ملک دشمن جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ ملوث ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ہمارے جو ہے وہ سیاستدان بھی ہیں کہ جنہیں ہر وقت جو ہے وہ پاکستان کے آگے بڑھنے کی پاکستان کے جو ہے وہ مضبوط ہونے کی جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ان کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ اپنے گھٹیا جنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھانا کی جو ہے وہ کوشش کرتے رہتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ آہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور آہ ان سے آہ جو ہے وہ بن نہیں پڑ رہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ آہ موہدہ جو ہے وہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آگریمنٹ جو ہے وہ آہ ہونے والا ہے یا ہونے کے قریب ہے ہو چکا ہے تو اس سے پاکستان جو ہے وہ ڈیفارٹ سے بچ جائے گا کیونکہ انہوں نے تو بھرپور کوشش کی ساڑھے تین سال اپنے گھٹیا ایجنڈے کو اور اپنی آہ جو ہے وہ ملک دشمن پالیسیز کو جو ہے وہ چلاتے رہے اور یہ کوشش کرتے رہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ انتقامی سیاست کے علاوہ کوئی سیاست نہ ہو ان کے گھٹیا ایجنڈے کے علاوہ کوئی آہ آہ ایجنڈا نہ ہو اور پاکستان جو ہے وہ معاشی طور پہ سیاسی طور پہ عدم استحقام کا شکار رہے اور جب سیاسی طور پہ عدم استحقام کا شکار رہے گا تو وہ معاشی استحقام حاصل نہیں کر سکے گیا ساڑھے تین پورے چار سال میں ملک کا بیڑا غرق کیا اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا معیدہ کیا کہ اس معیدے کی شرائط کے اوپر عمل کرتے کرتے جو ہے وہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ عام آدمی جو ہے اس کا جو ہے وہ گزرے اوقات جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ مشکل تر جو ہے وہ آہ ہو رہا ہے تو اب جب وہ آہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے اور ملک ڈیفالٹ کرنے سے پہلے ان کی جو ہے وہ چھوٹی کروا دی گئی آہ اور انہیں ہٹا دیا گیا تو اب اس کے بعد وہ پچھلے سات آٹھ ماہ سے بقیدہ مہم جو ہی کر رہے ہیں بقیدہ ایفرٹس کر رہے ہیں آہ کہ پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ عدم استحقام کا شکار رہے تاکہ معاشی طور پہ استحقام حاصل نہ کر سکے اور خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے اس مقصد کے لیے انہوں نے ترین جیسے بندے کو بھی جو کہ بظاہر شریف آدمی ہیں ان کو بھی جو ہے انہوں نے بہکایا اور ان کے بہکانے میں آکے انہوں نے بھی ایک ایسی حرکت کی کہ جس حرکت کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کو نقصان ہو سکتا تھا برحال ان کے خلاف جو ہے وہ انکوئری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور ایف آئی اے نے ان کی ان کو آریسٹ کرنے کی اجازت مانگی تھی جو گورنمنٹ نے دے دی ہے اور ان کو جو ہے وہ اس بات کی سزا ملنی چاہیے تاکہ کسی کو بھی اس قسم کی حرکت کرنے کا دوبارہ جو ہے جو ہے وہ جرت نہ ہو تو اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے اور آئی ایم ایف کا جو ہے وہ معایدہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے تو آج انہوں نے پھر بہت ہی گٹیا بلکہ گٹیا سے بھی نیچے جا کے انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے جو کہ انتہائی قابل مضمت ہے اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ سیاسی طور پہ بھی مستاقم ہوگا اور معاشی طور پہ بھی اس طرح کام حاصل کرے گا اور تمہارا یہ گٹیا جنڈا جو تم اس وقت لے کے پھر رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو اب یہ کسی صورت میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دہشتگردوں سے بھی محفوظ رہے گا اور اس طرح کے جو سیاسی دہشتگرد ہیں کیونکہ اس نے اب سیاسی دہشتگرد کا جو ہے وہ روپ دھار لیا ہے یہ پچیس مئی کو مسلح جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اور اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن وہاں سے یہ پھر نقام اور زلیل ہو کے جو ہے وہ واپس آیا اور اس کے بعد پھر اس نے تیاری جاری رکھی اور چھبیس نومبر کو دوبارہ جو ہے یہ عوامی سمندر لے کے وہاں پہ آنا چاہتا تھا جس میں عوام نے اسے بری طرح سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا اور اب یہ جو ہے وہ فراڈ کر کے بیٹھا ہے وہاں پہ اپنی ٹانگ پہ پٹی جو ہے وہ لگا کے حالانکہ اتنی دیر میں تو فریکچر ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو چھرہ لگا ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا یہ جو ہے اس کی حالت ہے لیکن میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے یعنی اپنے لوگوں کو پاکستانیوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے دہشت گردوں سے بھی محفوظ رہے گا اور اس قسم کے جو سیاسی دہشت گرد ہیں جو بد زبان بھی ہیں اور بد کردار بھی ہیں اور پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پنچانے کے درپے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے رانا صاحب شیخ رشید صاحب بار بار آپ پر ازام لگا رہے ہیں کہ میری گرفتاری کے پیچھے رانا صلی اللہ ہے باقی جو ملک کے سیاستان ہیں بلاول مکتوں پر وہ طرح طرح کے ازامات لگا رہے ہیں ان پر یہاں مخدمات بھی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہاں ان کو رفاقی حکومت نہیں بگوا پا رہی یا کوئی عدالتی آہ خیستے حیل ہو رہے ہیں نئی شیخ رشید کی گرفتاری کے پیچھے اس کی بکواس ہے جو وہ بغیر سوچے سمجھے کرتا ہے اس نے ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے اوپر ایک دہشتگرد تنظیم کو بیانہ دے کے پیسے دے کے قتل کروانے کا جو ہے وہ الزام لگایا اور جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو یہ اس کی جو گفتگو ہے یہ قابل معاقصہ تھی اور اس کے اوپر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا وہ عدالت میں گئے کہ جی یہ مقدمہ غلط درج ہوا مقدمہ بنتا نہیں ہے عدالت انہوں کی درخواست ریجیکٹ کی انہوں کا نہیں مقدمہ بنتا ہے تو اس میں جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ہم نے یعنی یہ بات واضح رہے کہ یہ کہنا کہ کوئی سیاسی انتقام لینا ہوتا تو ان کے اوپر کچھ کوئی اور چیز ڈالی جاتی جو کہ یہ خود جس قسم کی حرکتیں کرتے رہے ہیں ہم نے تو جو اس نے بکواس کی ہے اسی کا اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ آہ شامل تبتیش رہنے کے بعد ٹھیک ہے دو چار دن بعد اس کی زبانت ہو جائے گی ماضی میں جو مذاکرات کیے گئے وہ تجربہ جو ہے وہ ناکام رہا ہے اور اس کے آہ جو ہے وہ کوئی بہتر نتائے جو ہے وہ سامنے نہیں آئے آہ بدکسمتی سے آہ اچھا ہوتا اگر اس کے بہتر نتائے جو ہے وہ سامنے آتے تو اس لیے آئندہ آہ جو ہے وہ اس قسم کے آہ مذاکرات کا تو کوئی امکان نہیں ہے آہ پارٹی آہ اپنا حکومت اور ہماری جو اسکری لیڈرسپ ہے جو اپیکس کمیٹی میں جو گفتگو ہوئی ہے میں آہ اس کے حوالے سے جو ہے آہ یہ بات جو ہے وہ کر رہا ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشتگردی کی ایک آہ نئی لہر جو ہے وہ آہ آئی ہے تو اس کے لیے تمام سیکورٹی ایجنسیز تمام لا لا انفورسنگ ایجنسیز حکومت سبائی حکومتیں پوری طرح سے الیٹ ہیں اور ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا بھی جو ہے وہ اسی آہ مقصد سے ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پر قابو پائیں گے رنزب آپ نے ذکر کیا ہے جس نے ملکل سیاسی اور معاشی طور پر مستقم ہونے جا رہا ہے تو پھر جمہوری حکومت اور سیاسی جماعتیں تو الیکشن چاہتی ہیں اس وقت بفاقی حکومت کے جتنے بھی کمپننٹ سے انہوں نے سب نے الیکشن کمیشن میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے یا دہشتگردی کی صورتحال ہے موجودہ صورتحال میں الیکشن نہیں ہو سکتے دوسرا جو آپ نے ذکر کیا مادی میں جو مذاقرات ہوئے کیا اس میں ریاست کی اس میں تو انوارمنٹ تھی یا صرف عمران خان حکومت اس میں وہ انوارمنٹ تھی دیکھیں جی پہلی بات جو ہے نا وہ الیکشن الیکشن کا مطالبہ جو ہے وہ عمران خان نیازی صاحب کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے الیکشن سے کسی کو انحراف نہیں ہے لیکن الیکشن کا آئین میں ایک وقت جو ہے وہ متین ہے اور اسمبلیوں کی مدت جو ہے وہ پانچ سال وہ بھی آئین میں درج ہے اگر کسی ایسی صورت کی وجہ سے جو کہ نا گزیر ہو اور اسمبلی پہلے ڈیزولو ہو جائے تو اس کا الیکشن جو ہے اس کا بھی طریقہ کار آئین میں درج ہے لیکن آپ اس بات کو بھی تو دیکھیں کہ اس آدمی نے اپنے گٹیا اجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پہلے پچیس مئی کو اسلام آباد پہ حملہ کرنے کا ڈرامر چایا اس میں نکام ہوا تو پھر اس کے بعد پوری مہمجوئی کرتا رہا چھبیس نومبر کو پھر اس نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں لے کے انسانوں کا سمندر اور میں چڑھائی کروں گا میں اسلام آباد کو سیل کر دوں گا میں وہاں پہ بیٹھ جاؤں گا میں الیکشن کی ڈیٹ لے کے جاؤں گا جب اس میں عوام نے اسے ریجیکٹ کیا تو اس نے زبردستی داؤں کے ساتھ دو صوبوں کی اسمبلیوں کو جو ہے وہ اس نے تڑوایا وہ اسمبلیاں ڈیزول نہیں ہوئیں نیچرل وے میں بلکہ ان کو ڈیزول کیا گیا اور اس جو ہے وہ ہٹ دھرمی کو اس زد کو اس انا کو اور اس غیر آئینی حرکت کو سب نے دیکھا ہے تو اس کا بھی تو کوئی جو ہے وہ احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے اور الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ الیکشن جو ہے وہ آہ کروائے گا ہم انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑنے کے لیے وہ بلے اپریل میں ہوں یا وہ ہوں اپنا اکتوبر میں ہم الیکشن جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری ایک رائے ہے کہ الیکشن اس وقت ملک کو جو معاشی طور پہ جو آہ چیلنجز درپیش ہیں اور دہشت گردی کے حوالے سے لا آن آرڈر کے حوالے سے جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا وہ حل نہیں ہیں یہ الیکشن جو آئین میں دی گئی سکیم کے ٹکر سیٹ اپ کے بغیر ہوں گے ان کے ریزلٹس کو تسلیم کرنا کافی مشکل ہوگا ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگیں گے اور ایک نئی افرد تفری اور انارکی کی طرح ملک چلا جائے گا اس لیے الیکشن جو ہے الیکشن میں دی گئی سکیم کے کیر ٹکر سیٹ اپ ہونا جائے اگر اس کے اس کے بھی تو کو معنی ہے نا اس کی بھی تو کو وجہ ہے اس کے جو ہے وہ مطابق ہونے چاہیے اور اسمبلیوں کو اپنی مدد جو ہے وہ پوری آہ کرنی چاہیے اور اگر کوئی بدبخت جو ہے ٹولا اگر اپنی جو ہے وہ زد اور انا کی بنیاد کے اوپر آئین کے اس پروسس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کی کوشش کرے یا کرے تو اس کو جو ہے وہ آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشن کو اور عدالتی عظمہ کو جو ہے وہ ڈھونڈنا چاہیے اچھا سید بتائیں کہ ماضی میں آہ نون لیگ نے کہا کہ پیپلز پارٹی چھو رہے پیپلز پارٹی نے کہا نون لیگ چھو رہے اب آپ دونوں کے رہے ہیں کہ آہ امران کھان چھو رہے لوگوں کا مسئلہ اب یہ ہے کہ ٹھائی پڑھ گئی ہے لوگ ٹھکٹوشیاں کر رہے ہیں سارا مربعہ تین سال میں آپ امران کھان پہ ڈال رہے ہیں ان پچھتر سالوں میں نہ لوگوں کو ساپ پانی مل سکا ہے نہ ڈالی مل سکتی ہے نہ کوئی سید کی کوئی سولت نہ روڈ نہ سڑکیں ہواں بھوک میں مر رہے ہیں کھٹوشیاں کر رہی اس کا زمان آخر کون ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں کو جو ہے وہ پہلے غلطی لگ رہی تھی اور ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کر رہے تھے اب جو صحیح بات ہے وہ سمجھ آگئے اور ہم دونوں اب جس کو چور کہہ رہے ہیں اصل چور وہ ہی ہے اور وہ عمران خان نیازی ہے باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ ملک جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس میں میں ایک سیاسی کارکن کے طور پہ اب زیادہ تفصیل میں یہاں پہ تو ٹائم نہیں ہے کہ جب تک ملک سیاسی استحکام استحکام کا جو ہے وہ یعنی سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے گا یا سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں ہو سکتا اور بدقسمتی سے ملک جو ہے وہ پچھلے ستر چوہتر سالوں میں سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے اور ہر موقع پہ عدم استحکام کی مختلف وجوہات رہی ہیں اس میں سبھی قصوروار ہیں میں کسی ایک کا حوالہ دے کے جو ہے وہ باقیوں کو شک کا فائدہ نہیں دینا چاہتا لیکن اصل وجہ ہمارے مسائل کی یہی ہے حکومت کو عمران خان کے خلاف کاروائی سے مراد یہ ہے کہ جو عدارے ہیں اب اس نے توشہ خانہ میں چوری کی ہے وہ دو جمع دو چار ہے وہ اس کی جو اہلیہ مطرمہ ہے وہ ہیرے جوہرات کی انگوٹھیاں لیتی رہی ہیں وہ ثابت ہے وہ فراغوگی جو ہے اس نے پنجاب لوٹ کھایا اس نے اور وہ کوئی تقریباً بارہ عرب رپیہ تھرو بینکنگ چینل جو ہے وہ باہر اس نے منتقل کیا وہ سارے ثبوت موجود ہیں تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ عدارے جو ہیں وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور انقریب وہ گرفتاری کا مرحلہ بھی ہے جو ہے وہ آنے کو ہے اور انقریب جو ہے یہ یہ بات بھی جو ہے یہ یہ ثبوت جو ہیں وہ سارے جو ہے وہ عدالتوں تک جانے کو ہیں اور اس کے جو خلاف کیسز ہیں اس میں بھی فیصلے آنے کو ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی اسمبلیاں توڑتا ہے کبھی اسلام آباد پہ حملے کرتا ہے اور چاہتا یہ ہے کہ جتنی جلد جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ آہ ختم ہو جائے اور آہ اسے جو ہے وہ آہ کوئی الیکشن ہو جائے یا کوئی اور معاملہ ایسا ہو جائے کہ یہ جو پروسس اس کے خلاف ہے یہ کسی طرح سے ثبوتاج ہو جائے ورنہ اسے معلوم ہے کہ میں پکڑا بھی جاؤں گا اور نہل بھی ہو جاؤں گا اچھا نوے روز کا تو آہ پنجاب ہائی کورڈ نے پنجاب اسمبلی کا خیصلہ دیا کہ اس کے نوے روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے ہیں اور وہ فاقی حکومت جو ہے وہ آج بھی اور انہوں نے پی ٹی ای نے الزام لیا ہے کہ وہ دارے کچھ جاتے ہیں کہ وہاں الیکشن ہی نہ ہو سکے نگران گورنمنٹ ہیں جو ہے وہ بھی عمر خان نے بھی کہا غیر آئین ہی ہو جائیں گی تین مہینے کے بعد اس پہ آپ جا کہتے ہیں دیکھیں آہ جو ہائی کورڈ نے کہا ہے نوے روز کا وہ الیکشن کمیشن کو کہا ہے الیکشن کمیشن جو ہے آہ اس کا میرا خیالہ کال اجلاس ہو رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ معروضی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ عدالت عالیہ جو لاہور کی ہے اس میں اپنا جواب سبمٹ کرے گا اور اس کے بعد جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی میں نے تو پہلے کہا ہے کہ ہم کوئی الیکشن سے آہ دور نہیں ہے ہم نے تیاری شروع کی ہوئی ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ آہ مریم نواز صاحبہ نے بقیدہ آہ جو ہے وہ ایک الیکشن آہ مہم کہہ سکتے ہیں آپ انہوں نے وزر شروع کیے ہیں اور آہ ہم نے پنجاب میں بھرپور طریقے سے آہ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لینے کے لیے تیاری شروع کی ہوئی ہے الیکشن ابھی ہو یا بعد میں ہو یہ کروانے الیکشن کمیشن ہے ہم اس میں بھرپور حصہ لیں گے لاس کوئیشن جی تینکیو تینکیو جی اس حصے میں جو ہے وہ آج جہاں ہم نے باقی موضوعات پہ بات کی ہے تو اس پہ بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور اس حصے میں آئی جی صاحب نے اور جو آئی جی کراچی ہیں آہ انہوں نے آہ اپنی آہ جو ہے وہ منصوبہ بندی سے اپنی پلاننگ سے اور جس طرح سے وہ آہ کراچی کو جو ہے وہ زیادہ سیف آہ کرنے اور شہریوں کا تحفظ کرنے کا جو انہوں نے پروگرام ہے انہوں نے اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی آہ کراچی کے شہریوں کے تحفظ میں جو ہے وہ مزید آہ بہتری جو ہے وہ لائیں گے اور اس حصے میں جو وفاقی حکومت سے ان کی ڈیمانڈز ہیں یا جو آہ وہ مدل چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی وفاقی حکومت جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کی کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ برپور تعاون کرے گی تینکیو جی